بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راشتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہرلائنز حکومت کی جانب سے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر سابق وزیراعظم عمران خان کا رد عمل سامنے آ گیا ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 یا 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ قوم نے ایمپورٹیڈ سرکار کی برونی آقاؤں کی غلامی کی قیمت ادا کرنا شروع کر دی ہے نا اہل حکومت نے 30 فیسر سستے تیل کی خریداری کی روز سے ہمارا سودہ حاصل نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ ٹراول پینڈی بینچ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے لانگ مارچ کے دوران چھاپوں میں گرفتار پی ڈی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گرفتار کارکنان کی طرف سے عدالت میں ڈاکٹر بابر اوان اور ایڈوکیٹ سردار عبدالرزا خان پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی موسیملی کے درجنوں کارکنوں کو پولیس نے لانگ مارچ کے دوران گرفتار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف راور پینڈی کے زلائی صدروں ممبر صوبائی اسمبلی واسی کیوم عباسی نے عدالت میں پیٹیشن دائے کر رکھی تھی کہ پولیس نے پی ٹی آئی اور عوامی موسیملی کے درجنوں کارکنوں کو بے گناہ گرفتار کیا انڈان خان کے گرد موجود بیشدر افراد کو علم نہیں کہ اپنے اعلانیہ مقام دی جو اسلام آباد تک پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے اچانک ہی اپنا حقیقی ازادی مارچ کیوں ختم کیا ویڈی آئی کے اسلام آباد کی طرف مارچ کے ڈراؤپ سین کے حوالے سے یہ تاثر بھی غلط ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ نے خفیہ طور پر مداخلت کی کیونکہ دفاعی فورسز کے قابلے بھروسہ سرائے دو ٹوپ الفاظ میں اس معاملے میں فوج کے کسی کردار سے انکار کرتے ہیں ان ذرائقہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ کیا اور نہ انہیں مارچ ختم کرنے کے لیے کوئی یقین دہائی نہیں کرائی اس سلسلے میں ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جو تاثر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے سعودی حکومت نے اجازت نامے کے بغیر مقام کرمہ جانے پر آج سے تاہوکم ثانی پبندی آئیت کر دی سعودی محکمہ امن آمہ کے مطابق مقام کرمہ میں داخل ہونے کے خواہشمند تمام افلاحات کو سیکیورٹی کنٹرول سینٹرز پر دھوکا جائے گا اور جن کے پاس ضروری دستابیسات نہیں ہوں گی انہیں واپس کر دیا جائے گا سعودی حکام کے مطابق دیگر شہروں سے آنے والے صرف ان افراد کو مقام کرمہ میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس عمرہ یا حج اجازت ناموں کے علاوہ متلکہ اداروں سے جاری ہونے والا اجازت نامہ ہوگا جسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مقام مقام کرمہ میں ملاسمت کرتے ہیں یا پھر ان کا اقامہ مقام مقام کرمہ سے جاری شدہ ہے ناظرین اب تک لیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز